اسلام علیکم جی آئیو بی نیوز کے ساتھ میں ہوں عطرلہ شہری اور آج دپارٹمنٹ آف پولٹیکل سینس اسلامی انیورسٹری بہاولپور کے زیر احتمام پولٹیکس ڈی سنٹرلائزیشن ان پاکستان کے عنوان سے خوبصورت سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں آل دوئے پشاور یونیورسٹی سے پروفیسر ڈکٹر عبدالعوف صاحب نے شرکت کی ہے گجرات کی یونیورسٹی سے ڈکٹر مشتاق صاحب یہاں پر موجود ہیں اور چیئرمین پولٹیکل سینس اسلامی انیورسٹری بہاولپور پروفیسر ڈکٹر مصابر حسین بخاری صاحب یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے سر آج کے سیمینار کے حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیے گا منیادی طور پر اٹھارویں ترمیم اور ڈی سنٹلائزیشن اور فیڈلیزم جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں سب سے ہارٹ ڈی بیٹ ہے تو ڈکٹر مشتاق صاحب کا فیڈلیزم کے حوالے سے اور ڈکٹر روش صاحب کا ڈی سنٹلائزیشن کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے پاکستان میں تو بائی چانس میں نے ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا تو ڈکٹر مشتاق صاحب نے فیڈلیزم کے حوالے سے اور ڈکٹر روش صاحب نے ہمیں ڈی سنٹلائزیشن کے حوالے سے ہمارے سٹوئنٹس کو اور ہماری باقی جو کمیونٹی ہے اس کو سینسٹائز کیا طلبہ کو اور میسز تک پولٹیکل اویئرنس جو ہے اس کو پہنچائیں اگر ہم ڈیسنٹرلائزیشن کی بات کرتے ہیں یا ہم فیڈرالیزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹ کو کتنا آگاہ ہونا ضروری ہے جی ظاہر ہے ہر چیز کے لیے آگاہ ہونا ضروری ہے لیکن جس موضوع پر آج ہم نے بات کی وہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان ایک پلورل سوسائٹی ہے ایک ڈیورسٹی ہے یہاں پہ لوگوں میں اور یہ جو پلورلزم ہے اور جو ڈیورسٹی ہے اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے تو ایسی صورت میں وقت اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے طالب علموں کو آہ تعلیم آہ تعلیم دلانا چاہیے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ باوجود اختلاف کے رہ سکیں آہ اس حوالے سے آج کے اس سمینار میں آہ ہم نے آہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ فیڈرلزم پر اور میں نے آہ خیبر پختنخواہ کے حوالے سے وہاں کی جو مقامی سیاسی قوتیں ہیں آہ ان کا اور آہ جو پاکستان کی آہ جو جو سٹرکچر ہے اس کے بارے میں ان کا جو پرفارمنس ہیں جو سیاست ہیں اس پر میں نے بات کی اور آہ میں نے یہ بات سامنے رکھی کہ جہاں آہ خیبر پختنخواہ میں مقامی سیاست یا مقامی حقیقتیں اپنی جگہ پہ جو کہ آہ مرکز گریز آہ قوتیں کی طرف جو ہیں زیادہ لے جانے چاہیے تھے لیکن وہاں کے لوگوں نے باوجود اس اختلاف کے آہ اس چیز کے لیے گنجائش رکھی کہ اگر آہ ان کی باتوں کو سن لی جائے اور ان کے آہ جو مطالبات ہیں جو معروضات ہیں اگر ان کو سن لیا جائے تو پھر وہ اکٹے رہنے آہ اکٹے رہیں گے اکٹے رہے ہیں اور آئندہ بھی اکٹے رہیں گے اس حوالے سے ان کے جو آہ کارکردگی ہیں جو سیاست میں آہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر ان ان کا ہم نے جائزہ لیا ہے آج ان کا جائزہ لیا گیا ہے ڈرک مشتاق صاحب کیا کہیں گے اس سیمینار کی حوالے سے اور خاص طور پر ڈپارٹمنٹ آف پولٹیکل سائنس کی اس طرح کی اکٹیوٹیز کے حوالے سے جی مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آکے اور اس کی واقعی یہ قابل تعریف بات ہے جس طرح یونیورسٹی انتظامیہ خاص طور پر واج چانسل صاحب ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز اور پارٹیکلرری ڈپارٹمنٹ آف پولٹیکل سائنس جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصہ سے اس طرح کی جو کوریکلر اکٹیوٹیز ہیں اس میں پیش پیش ہیں اور وہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز سے ایسے جو رفقاء ہیں ان کے ان کو یہاں پہ مدو کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے طلبہ طالبات کے لیے سیمینار منعقد کراتے ہیں یقینا یہ ایک اپرچونٹی فراہم کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹسو کہ وہ اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو امپروف کریں اور موجودہ دور میں علم جو ہے وہ صرف کتابی علم تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ جو سیمینار یہ جو کنفرنسز ڈکٹر بخاری صاحب کروا رہے ہیں یقینا اس سے ان کے جو طلبہ طالبات ہیں ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی کی پالٹیکس کی اور موجودہ جو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں اس میں یہ کافی معامل ثابت ہوگا یقینا اس میں یہ کافی معامل ثابت ہوگا اور آج کے سیمینار کی بڑی خوبصورت بات یہ بھی تھی کہ جو طلبہ تھے ان کے ذہنوں میں جو سوالات تھے اس کے حوالے سے انہوں نے وہ سوالات بھی کیا اور ان کو جواب بھی دیے گئے بلکل جیسا کہ سیمینار کا ٹاپک ہی ڈیسنٹرلائزیشن پہ تھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیسنٹرلائزیشن ہے ہی یہی کہ پاورز کو ڈیلیگیٹ کر دینا اور گراؤنڈ لیول پر سروسیز کو پروائیڈ کیا جانا اور ایسے سیمینارز کرا کے ہم بچوں کے اندر نہ صرف بلکہ پبلک سیکٹر کے اندر پولیٹیکل آویرنس جنریٹ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ جیسا کہ چیئرمن صاحب نے ریسورسیز کی بات کی میڈم دین صاحب نے بھی اس ٹاپک پہ بات کی تو لوگوں کے اندر لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارے ہماری ویل کتنی ہے اور ہمیں کتنا اس کے اوپر دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے کیا ریسورسیز تھے اور ان کو کس طریقے سے ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہا ہے اور پاورز کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے شیئر کیا جا رہا ہے اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے آئیو بی نیوز سے فیل بک تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے اور معلومات کے لئے دیکھتے رہی آئیو بی نیوز